بی وی نمبر ون کے سیکوئل میں کیا سلمان خان کو لیا جائے گا بی وی نمبر ون کے بارے میں سوشمتہ نے کیا لکھا بولی ووڈ کی کونسی ہیروین بی وی نمبر ٹو بنی اور بی وی نمبر ون کی کہانی کیا ہے ہیلو دوستو میں ابنف شرمہ آپ کا سواگت کرتا ہوں بولگرات سٹوڈیوز میں بی وی نمبر ون انیس سیو ننیانوے میں بنی ڈیویڈ دھون دوارہ نردیشت ہندی بھاشا کی فلم ہے اس میں سلمان خان، کرشمہ کپور، سوشمتہ سین، انیل کپور اور طبو ہیں سیف علی خان کی وشیش اپستتی ہے یہ کلپنا ابھینت انیس سو پچانوے کی تعمل فلم ساتھی لیلا وثی کی ریمیک ہے سلمان خان، آلیہ بھٹ، سارل سنجے لیلا بھنسالی کے فلم انشاءاللہ پوسپون ہو چکی ہے فلم کے پوسپون ہوتے ہی دوسری کئی فلموں سے سلمان خان کا نام جڑنے لگا ہے انشاءاللہ کے بعد اوہا تھی کیکٹو عید پر آئے گی لیکن نرماتہ نردیشک ساجد ناڈیاڈوالا نے اس سے صاف انکار کر دیا ہے وہیں اب اوہا میں ہے کہ آنند ایل رائے کی اگلی فلم میں سلمان خان فائنل ہے یہ ایک کومیڈی فلم ہوگی آنند ایل رائے فلحال فلم کی کہانی پر کام کر رہے ہیں یہ کہانی اتر پردیش کے اردگرد گھومے گی اس سے پہلے آنند ایل رائے کی فلم زیرو میں بھی سلمان خان کیمیو رول نبھا چکے ہیں فلحال اس فلم کی آدھکارے گھوشنا نہیں کی گئی ہیں لیکن کوئی شک نہیں کہ یدی یہ بنتی ہے تو سلمان فینز کے لیے سب سے بڑا سرپرائز ہوگا لمبے سمیے کے بعد سلمان کومیڈی فلم کریں گے وہ بھی ڈبل رول خیر سلمان خان کی انشاءاللہ بھلے ہی پوسپون ہو چکی ہے لیکن ابھی بھی ان کے پاس فلموں کی لائن لگی ہوئی ہے پربودیوہ کی دبنگ 3 آجد ناڈیاڈ والا کی کیک ٹو علی عباس زفر کے ساتھ ٹائگر 3 اور ایکشن کومیڈی کورین فلم ویٹرین کی ہندی ریمیک ایسے میں دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ سلمان خان کس فلم کے ساتھ عید 2020 پر دھماکہ مچاتے ہیں پیوی نمبر ون کے 20 سال پورے ہو گئے ہیں اس موقع پر ایکٹریس کرشما کپور نے خوشی ظاہر کی ہے انہوں نے ایک تھرو بیک بلیک اور وائٹ تشویر بھی ساجہ کی ہے کرشما کپور نے بتایا کہ یہ تصویر اوف اوف مرچی گانے کی شوٹنگ کے دوران کی ہے اس پوسٹ میں کرشما نے ڈیویڈ دھون اور سلمان خان کو ٹیک کیا ہے تصویر شیئر کرتے ہوئے کرشما نے لکھا بیوی نمبر ون کے 20 سال اوف اوف مرچی سونگ کے دوران سلمان خان کے ساتھ ایک جوک اور کچھ سیکرٹ شیئر کرتے ہوئے سشمتہ سینج جنہوں نے فلم میں سلمان خان کی گرل فرنڈ کا کردار نبھایا تھا انہوں نے بھی فلم کا ایک پوسٹر سادھا کیا ہے سشمتہ نے لکھا واؤ ٹائم فلائز فلم کی بات کریں تو بیوی نمبر ون کومیڈی ڈراما مووی ہے اسے ڈیویڈ دھون نے ڈائلیٹ کیا ہے فلم میں سلمان خان کرشما کپور انیل کپور تببو سیف علی خان اور سشمتہ سین اہم رول میں ہیں فلم کی کہانی ایک ایسے انسان کے اردگرد گھومتی ہے جو اپنی بیوی اور دو بچوں سے بہت پیار کرتا ہے خوشی خوشی اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے لیکن بعد میں وہ ایک موڈل کے پیار میں پڑ جاتا ہے اور اپنی پتنی اور بچوں کو چھوڑ دیتا ہے فلم کے آخر میں اسے سمجھ میں آتا ہے کہ وہ اپنی پتنی پوجا سے ہی سچا پیار کرتا ہے بتا دے کہ یہ فلم بہت ہٹ ثابت ہوئی تھی کرشما کپور اور سلمان خان کی ایکٹنگ کو خوب پسند کیا گیا تھا پریم یعنی کی سلمان خان کا ویبھا پریم پون لیکن پارمپرک پوجا یعنی کی کرشما کپور سے ہوا ہے اور ان کے دو بچے ہیں ایک دن رپالی نامک یفتی ایک موڈل کے رول کے لیے انٹرویو دینے کے لیے پریم کے کاریالے میں آتی ہے جس کی بھومی کا سشمتہ سین نے نبھائی ہے پریم اور رپالی دھیرے دھیرے ایک دوسرے کو پسند کرنا شروع کر دیتے ہیں اور آخر کار دونوں ایک دوسرے کے ساتھ پیار میں پڑ جاتے ہیں پوجا کی تلنا میں رپالی آدھونک جیون شہلی اور فیشنیبل سوچ کے کارن پریم کو ادھک پسند آ دی ہے کروہ چوتھ پر پوجا نے رپالی کے گھر پر پریم کو پایا اور اس سے اپنی پریمی کا یا اپنے پریوار کے بیچ چین کرنے کے لیے کہا پریم رپالی کو چنتا ہے اور اس کے ساتھ چلا جاتا ہے وہ اپنے بچوں اور ماں کو پوجا کے ساتھ چھوڑ دیتا ہے اس بیچ پوجا پریم کے مطر لکھن یعنی کی انل کپور کی مدد سے ایک آدھونک مہیلہ بن جاتی ہے اور موڈلنگ اسائنمنٹ لیتی ہے پوجا اپنی ساس اور بچوں کو اپنے پتی اور رپالی کے ساتھ رہنے کے لیے بھیج دیتی ہے وہ جان بوجھ کر رپالی کو پریشان کرتے ہیں اور پریم کو کہتے ہیں کہ رپالی انہیں بھوکا رکھتی ہے اور انہیں زہر دے کر مارنا چاہتی ہے آخر کار پریم اور رپالی کے بیچ کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے انت میں پریم کو پتا چلتا ہے کہ رپالی کیول اس لیے اس کے پاس آئی تھی کیونکہ اس نے اسے بہت ایک چیزیں دی تھی جبکہ اس کی پتنی ہر سمیں میں اس کے ساتھ تھی رپالی اپنی گلتی کو سمجھتی ہے اور اپنے پور پریمی دیپک یعنی سیف علی خان کے ساتھ مل کر واپس چلی جاتی ہے یعنی سیف علی خان کے ساتھ مل کر واپس آتی ہے ایک موڑ میں لکھن نے رپالی سے مطرتہ کی اور اس نے ہی روپ سے اسے اپنی بہن بھلایا اسے گلے لگانے کے دوران اس کی پتنی لولی یعنی کی تببو آتی ہے اور ستثی کو غلط سمجھتی ہے وہ گھر سے روتے ہوئے جاتی ہے لیکن لکھن پیچھا کرتا ہے اور اسے مناتا ہے بولووڈ میں وہ نمبر ون ہیروین رہی سوپرسٹار کہلائی کافی سٹرونگ تھی وہ ویل اسٹیبلشڈ رہی لیکن پھر بھی وہ کہلائی ہوم بریکر انہوں نے کسی کا گھر توڑ کر اپنا گھر بسایا یا پھر پہلے سے شادو شدہ شخص کے ساتھ دل لگایا چاہے ہو کرینہ ہو یا پھر ودیابالن ہو شلپا شٹی ہو یا پھر شری دیوی یہ سبھی ہیروینز بنی بیوی نمبر ٹو بتا دے کہ ڈیویڈ دھون نے انیس سو پچانوے سے نمبر ون سیریز کی شروعات کی تھی جب گووندہ کے ساتھ کرشمہ کپور کی کلی نمبر ون آئی اس کے بعد انہی دونوں کو لے کر ہیرو نمبر ون سلمان اور کرشمہ کو لے کر بیوی نمبر ون سنجدت اور گووندہ کے ساتھ جوڑی نمبر ون اور سنجدت فردین اور زائد خان کے ساتھ شادی نمبر ون بنائی تھی ویسے گووندہ نے باقی لوگوں کے ساتھ اس سیریز کو اپنے نام بنائے رکھا اور آنٹی نمبر ون اناڑی نمبر ون اور بیٹی نمبر ون میں بھی کام کیا تو دوستو فلال کیلئے بس اتنا ہی دیکھتے رہیے بولگراد سٹیوڈیوز لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولئے گا اور اگر آپ کی کچھ سوال ہوں تو آپ بے جیچک ہم سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں ہمیں بہت خوشی ہوگی آپ کی سوالوں کا جواب دینے میں فلال کیلئے بس اتنا ہی خدا حافظ موسیقی